دیگریہ نہ ملنے کا معاملہ یونیورسٹی آف سرگودہ کے طالبہ کا دیگریہ نہ ملنے پر یونیورسٹی کے خلاف جاری دھرنا مطالبات کی یقین دہانی پر ختم کر دیا گیا ہے اہم خبر جو آپ تک پہنچا رہے ہیں دیگریہ نہ ملنے کا یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے یونیورسٹی آف سرگودہ کے طالبہ اور طالبات جو ہیں وہ آج سارا دن سراپہ احتجاج رہے سڑکیں بند رہیں اور جس کی وجہ سے ٹرافک کا دباؤ جو ہے وہ شہر بھر میں دیکھا گیا لوگوں کو پریشانی اور خاری کا سامنا بھی کرنے پڑا لیکن اب رات گئے مطالبات کی یقین دہانی کروانے کے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز مدسر نواب سے مدسر کیا یقین دہانی کروائے گی جس پر رات گئے یہ دھرنا ختم ہوا جی ہم بالکل یہ یونیورسٹی آف سرگودہ کے طلبہ کی جانب سے جو ڈگریہ نہ ملنے کے حوالے سے آج سکوزشتہ روز سبو سے جو احتجاج جاری تھا جس کی وجہ سے شہریوں کو خاص طور پر کافی زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوا یہ سارا دن احتجاج جاری بھی رہا جس پر جو ہے اعلیٰ پولیس کے اعلیٰ حکام کی جانب سے یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بھی جو ہے طلبہ کے ساتھ مذاکرات کیے گئے جبکہ طلبہ کا جو نکتہ نظر تھا ان کے تین پوائنٹ سے ان تینوں پوائنٹ پر جو ہے وہ مکمل طور پر انہیں یقین دہانی کر دی گئی ہے اور انہیں یقین دہانی کرانے کے بعد جو ہے طلبہ نے احتجاج جو ہے وہ رات گئے جا ختم کر دیا اور اس پر جو ہے پولیس کی جانب سے جو ٹریفک کو بھی ک کی جانب سے یہ تھا کہ جو بقاعدہ طور پر ایٹی سی کی جانب سے بیسکلی یہ جو معاملہ جو احتجاج کا بنا ہے ایٹی سی کی جانب سے تقریباً یونیورسٹی آف سربوردہ کے جو سب کیمپسز جو مختلف شہروں میں ہیں بنائے گئے تھے جن میں لاہور کا یہ کنال روڈ کا بھی یہ کیمپس شامل تھا اس میں بقاعدہ طور پر جو اس کو ایٹی سی کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق جو یونیورسٹی آچی کار کردگی نہیں دکھا رہی تھی ان کو بند کر دیا گیا تھا جس پر جو ہے مطلقہ جو انتظامیاں تھی وہ بھی کافی عرکت میں آئی جس پر آج یہ طلبہ بھی ان کی جانب سے جو عرکت ہے کیونکہ انہوں نے کی دگرییاں جو تھی مکمل ہو چکی ہوئی تھی اور ان کو تو یونیورسٹی انتظامیاں کی جانب سے نہ تو ٹرانسکیپ پرام کیے جا رہے تھے اور نہ ہی ان کی دگرییاں دی جا رہی تھی جس پر جو ہے طلبہ نے آج صبح آٹھ بجے سے یہ تجار شروع کر دیا تھا جس پر جو ہے کافی زیادہ لوگوں کو ب اور اس حوالے سے جو مطلقہ انتظامیاں تھی ان کی جانے سے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے ان کو یقین دانی کروائی گئی اور اس بقیدہ طور پر جو پلس انتظامیاں ہیں اور گارڈن ٹاؤن کے جو سرکل کے جو ڈی ایس کی ہیں شفقت رشیر اور ان کے ساتھ جو انتظامیاں کے لوگ جو ان کی جانب سے یقین دانی کر رہے گی کہ صبح ہو بارہ بجے آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو تحریف طور پر تسلیم کرنے کے بعد آپ کو بائی ہینڈ ان کو آپ کو دے دیا جائیں گے جس پر جو ہے انشاءاللہ جلدہ جلدہ عمل درامت بھی شروع کر دیا جائے گا اس حوالے سے یہ تمام مذاکرات مکمل ہونے کے بعد جو طلبہ نے اتنا اتجاج ختم کر دیا ہے جس پر جو ہے مطلقہ پولیس اور ٹریفک وارڈنز نے جو ہے کنال روڈ کو کھول دیا ہے اور کھولنے کے بعد جو ہے اب ٹریفک کی روانگی جو ہے برقرار ہے ٹریفک چل رہی ہے چیز ٹھیک ہے یقین دہانی کروانے کے بعد طلبہ نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے کنال روڈ کو کھول دیا گیا شکریہ مداصر نواب